بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم آپ سب کو عصیر شاہد کا بہت بہت پیار بھرا سلام آج میں کوئی ویڈیو کوئی ریسپی لے کر نہیں آئی ہوں آج میں آپ سب سے تھوڑا سا آپ کا قیمتی وقت مانگوں گی ہمارے ملک پاکستان کا بہت برا حال ہے مگر ہمارے قرآن کچھ نہیں کر پا رہے ہیں وہ شریف منتظر ہیں دوسرے ممالک کی امداد کے ان میں انسانیت ختم ہو چکی ہے تو آئیے ہم سب مل کر اپنے ہم بطن بہن بھائیوں کی مدد کریں ہم مذہب کی نہیں انسانیت کی مدد کریں گے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی دین کا ہو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں بھوک سے بلگتے ہوئے بچے ہماری امداد کے منتظر ہیں تو آئیے ہم جتنی بھی ہماری توفیق ہے ہم اس کے مطابق ان سب کی مدد کریں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم ہزاروں کی مدد کر سکتے ہیں ہم چند لوگوں کی تو مدد کر سکتے ہیں چند لوگوں کا تو پیٹ بھر سکتے ہیں ان بچوں کو جو بھوک سے بلگ رہے ہیں جو ایک روٹی کے منتظر ہیں ان کی نگاہیں دھونڈ رہی ہیں کہ کوئی ہماری مدد کے لئے آئے تو کیوں نہ ہم ان کی بھوک کا وسیلہ بنے ہم ان کے لئے آواز بلند کریں ہم ان کے لئے کچھ نہ کچھ کریں تو امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنی توفیق کے مطابق ان سب کی مدد کریں گے میں نے بھی کی ہے مگر میں بتانا نہیں چاہتی کہ میں نے ان کے لئے کیا کیا ہے کیونکہ نیکی جتنا چھپ کے کی جائے اتنی ہی اچھی ہوتی ہے وہ بچے جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں ان کے ماں باپ مر چکے ہیں وہ بہنیں جن کے سہاگ اجڑ چکے ہیں ان کی گودی اجڑ چکی ہیں کیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہمارے دین نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے ہم اپنا گم بھول کے آئیے ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو ہمارے منتظر ہیں بس اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہنے کے لئے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور ان سب کے لئے دعا کریں کہ جو اس وقت بہت پریشان ہیں مصیبت میں ہیں اوکے اللہ حافظ اللہ حنگیبان مصیبت میں ہیں مصیبت میں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی